بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری ہماری کشمیر سے متعلق ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ کلچر عام ہے کہ آسان رقم کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کی جائے لوگوں کے ساتھ فراد کیا جائے تھگی کی جائے اور ان کی رقم پر ٹور لی جائے اور یہ تازہ ترین جو ایک تھگم کا ٹولہ سامنے آئے کشمیر میں انہوں نے کشمیر پریمیر لیگ کروانے کا اعلان کیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سوپر لیگ ہونے جا رہی ہے لیکن انہوں نے اسی کا فوٹو کاپی یعنی ہم فوٹو کاپی دون امریکی میں تو ہم ماسٹر ہیں انہوں نے کشمیر پریمیر لیگ کروانے کا اعلان کیا اس کے لیے انہوں نے کئی عراقین پارلیمنٹ کئی غزراء کے ساتھ اپنی تصویریں بنائیں ان کے ساتھ ٹی شیئریں شیئر کی اور پھر اس کا پراپو گنڈا سوچل میڈیا پہ کیا اور یہ کہا گیا کہ کشمیر پریمیر لیگ ایک بہت بڑا ایوٹ ہوگا اور اس مادمینوں نے کئی سرمایہ داروں کی جیب سے کروڑا روپے نکلوا بھی لیے اور خود اپنے ان کے چیک باؤنس ہوتے رہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رزوان عباسی صاحب جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ کون وہاں سیاست کر رہا ہے کون وہاں ٹھکی کر رہا ہے اور کون وہاں عبادت کر رہا ہے اور کون وہاں صرف اور صرف کام چوری کر رہا ہے جناب رزوان عباسی صاحب بتائیے گا کہ کشمیر پریمیر لیگ کے نام پر کتنا بڑا فراد ہونے جا رہا تھا جو اچانک پکڑا گیا ہے سر تینکیو ویری مچ آپ نے اپنے پروگرام میں مدود کیا سب سے پہلے تو کشمیر پریمیر لیگ کا جو انعقاد کرانے والی جو ٹیم ہے وہ ایک بہت بڑا نصرباز بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا تھکوں کا ٹولہ ہے ہم اس کے پسے منظر میں جائیں گے ازاد کشمیر حکومت نے اسی ٹولے کے ساتھ مل کر اسی نصرباز ٹولے کی انہوں نے فیزیبلیٹی پیش کی کہ ہم 2019 میں ایک پیرا گلائڈنگ کا ایونٹ ہم سب کے سامنے بھی آیا تو اس پیرا گلائڈنگ کے ایونٹ کے حوالے سے اس ٹولے نے پریس کانفرس نے بھی کروائی اور اسی طرح کی نصربازی کی جو ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں بھی میں نے سنیا کہ ستر لاکھ روپے گورنمنٹ سے یہ ہتھیانے میں کام جاب ہوئے تھے جی وہ وہی اس ایونٹ کے جب انہوں نے پیسے بٹور لیے اور پھر ایونٹ پریس کانفرس بھی کروائی تب بھی انہوں نے بڑی شخصیات کو مدود کیا لیکن تب بھی بڑی شخصیات سائیڈ مار گی کہ یہ ٹولہ ہمارے سے کوئی چیزیں نکلوا رہا ہے یا ہمارا نام استعمال کر کے انہوں نے پیسہ بٹور رہا ہے تو تب کہ جو چیف سیکرٹی تھے انہوں نے اس کو کینسل کیا اور پیرا گلائڈنگ کے ایونٹ کو انہوں نے منصوب کر دیا کہ جو پیسے انہوں نے لے لی ہیں اس کو وہی پہ رہنے اب انہوں نے یہ کیا کہ ازاد کشمیر کے بڑے بڑے سرمایہ دار جو کہ بیرون ممالک میں بھی مقیم ہیں اور وہ بہت کرکٹ سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں جب اس ٹولے نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستان سپر لیگ ہونے جا رہی ہے تو ہم کیوں نہ کشمیر پریمیر لیگ کے نام سے ایک ایونٹ کرتے ہیں تو انہوں نے جب اس ایونٹ کو لانچ کیا اس کی پریس کانفرنس کی پھر انہوں نے اس کے حوالے سے لوگوں کو جا کے بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز کو شرٹ بنا کے ان کے نام کی شرٹیں دے کے ان کو پیش کی تو جو سادہ لوگ جو سرمایہ کار جو بیرون ممالک میں مقیم ہیں انہوں نے ایک ایک ٹیم کا جب ان سے پوچھا کہ کتنی اماؤنٹ ہے ایک ٹیم کی تو انہوں نے پانچ سے سات کروڑ پیا ایک ٹیم کی سر آپ دیکھیں کہ کشمیر پریمیر لیگ میں سات کروڑ پے کی ایک ٹیم اگر یہ فروخت کر رہے ہیں تو چھے سے سات ٹیم ہیں تو اس کا کتنا ایکسپینس ہوگا اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات کہ انہوں نے بڑے بڑے سپونسرز پکڑنے کی کوشش کی کہ ان سپونسرز سے اس پریمیر لیگ کو سپونسر کریں گے پھر اس کے وہ بھی ایک پیسہ کمانے کا ایک ہتھیانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ انہوں نے سوچا اور پلان کیا اور کافی حد تک سے کامیاب بھی ہو گئے انہوں نے کامیابی میں اس کنٹسٹ میں کہوں گا کہ جب انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو بڑی بڑی شخصیات کو شرٹیں پیش کی جب انہوں نے یہاں پر آکے ہمارا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے ایک پیج بنا لیا فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کشمیر پریمیر لیگ کا تو جس کی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جو ویورز تھے جو ان کے لائک سٹھے جو سبسکرائبر تھے وہ لاکھوں میں ہو گئے چونکہ صرف کرکٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ کرکٹ ایک بہت فیمس کھیل ہے ہمارے کشمیر میں تو جب انہوں نے اس کا وہ پیج بنایا اور پھر پیج پر انہوں نے ایک نئی طرح سے ایک نئی جدید جو کہ آج کل ڈیجنل میڈیا کا دور ہے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے ویڈیوز بنا کے جب شیئر کرنا شروع کی تو لوگوں نے بڑا رجحان ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف آیا لیکن سر جو ہی حکومت ازاد کشمیر کو علم ہوا کہ یہ تھگوں کا ٹولہ یہ چند نصرباز ٹولہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح چونہ لگانے کی کوشش کی حکومت کو بھی اور سرمایہ داروں کو سرمایہ داروں کا تو ابھی جس طرح ہماری اطلاعات ہیں کہ پیسے دور لیے گئے ہیں بہت ساروں سے لیکن حکومت ازاد کشمیر نے بروقت اس کا فیصلہ کیا کہ ہمارا اس جو پریمئر لیگ ہونے جا رہی ہے میرے زوان اباسی صاحب دیکھیں اوورسیز جو ہیں وہ ازاد کشمیر کیوں یا پاکستان کیوں ملک کے کسی بھی کونے کا ان کے مقدر میں لوٹنا ہی ہے یا ان کے جہدادوں پہ ان کے عزیزوں کارب قبضہ کر لیتے ہیں یا وہ جو پیسے بیجتے ہیں وہ کچھ دھگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اب یہ کشمیر پریمئر لیگ کے نام پہ جو آپ نے بتایا ہے یہ دھگوں کو ٹلو ان کو لوٹ رہا ہے تو ان کے نام لیں یا لوگوں کو پتا چلے یہ کون ہے دھگوں کا ٹولہ یا سر میں یہاں پہ جب سب میں نے ایک بات کی کہ کٹنگ ایج کے نام سے کمپنی دوزار انیس میں ہمارے سامنے آئی اس کی ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی بڑی شایان شان انہوں نے جناب صحافیوں کو بھی بلایا بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو بھی بلایا اور جس میں انہوں نے ازاد ریاست جمہو کشمیر کے جو پریزیڈنٹ سے سردار مسعود خان اس وقت انہوں نے ان کو انوائٹ کیا لیکن وہ نہیں آسکے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جو میرے سامنے ایک عالی آفیسر نے بات کی کہ اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں یہ جو یہ کمپنی ہے جو ایک ایونٹ کروانے جا رہی ہے پیرا گلائڈنگ کا تو یہ برونائی دارال اسلام تو نہیں ہمارا ازاد کشمیر کہ آپ ایک ایک پیرا گلائڈنگ کا جو وینر ہے اس کو آپ پچاس ہزار ڈالر سر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا انہوں نے چھوڑا لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے پچاس ہزار ڈالر آزاد کشمیر اکومت سے نکلوا کہ ایک جو نمبر ون بے وینر ہوگا اس کو ہوگا سیکنڈ نمبر پھر آپ اندازہ کریں گے تیس ہزار ڈالر تو یہ بہت بڑی امانٹ بنتی تھی تب انہوں نے اس کو کینسل کروایا تب جو چیف سیکرٹی تھے اس وقت کے رانہ مثر انہوں نے اس کو کینسل کیا اور اس ایونٹ کا انہوں نے تب تک پیسہ بٹور لیا تھا اب جب اس سارے صورتحال کا ہم نے دیکھا اب کیا آزاد کشمیر حکومت نے اب کیا ایکشن لیا اس ٹولے کے خلاف سر تازہ ترین پیش شرط میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد حکومت آزاد کشمیر مزفرہ باد میں جو کہ جو کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا وہاں پر یہی اس ٹولے نئے یہ جو کمپنی ہے ایونٹ کروانے جا رہی ہے اس نے آج جمعہ جمعہ کے بعد ایک بہت بڑا لانچنگ سرمنی کی تقریب رکھی ہوئی تھی اور اس کی جو سرمنی کا جو انویٹیشن کارڈ تھا بڑی حرانگی ہوتی ہے سر کے اس پر جو پاکستان کے جو صدر ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی ان کے نام بھی ان میں منشن کیا ہوا تھا وزیر سپورٹس آزاد کشمیر راجہ مشتاق منحاس کا نام بھی انہوں نے منشن کیا ہوا تھا وزیریعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا بھی نام انہوں نے منشن کیا ہوا تھا جب انویٹیشن کارڈ میری اطلاعات ہیں کہ جب حکومتی ذمہ داران کے پاس پہنچا تو راجہ فاروق عیدر وزیراعظم ہے جو کہ سکتاد کشمیر کے انہوں نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے محکمہ سپورٹس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ انویٹیشن کارڈ اس انویٹیشن کارڈ پر ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کس کس نے یہ ہمارے نام مینشن کی ہیں اور کیوں مینشن کی ہیں اور صاحب دوسری جو اہم بات کہ ہم نے جب رابطہ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے آفیس میں تو ان وہاں سے جو ان کے جو آفیسر تھے وہاں کے انہوں نے ہمیں کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی بھی اس ایونٹ سے ان کو کوئی لا علم ہے اور تب یہ ایونٹ آج کا منسوخ ہو گیا اچھا نہیں اس پہ مشتاق میں آج جو وزیر سپورٹس بھی ہیں وزیر اطلاعات بھی ہیں ان کا رد عمل کوئی آئے سر جب یہ ایونٹ پریس کانفرنس ہوئی اس کی آج چند ماہ قبل جب انہوں نے لانچنگ کی اس کٹنگ ہے جو کمپنی ہے جو پریمیر لیگ اچھا میں سر یہاں پہ مشتاق صاحب کی بات کو آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں اس ای سی پی جو کہ جہاں پہ کمپنیاں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ایک سر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ جب چونکہ ہمارا روز کا تلق رہتا ہے اور آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو چیز جو کمپنی جو ادارہ ریاستی انٹرسٹ کو کلائپس ہونے کی یا کوئی اس کو انٹرسٹ اس میں ہو تو اس ادارے کو اس ادارے کا نام وہ لوگ نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بھی مل ملاب کر کے کشمیر کے نام سے سر کشمیر پریمیر لیگ وہاں پہ انہوں نے ای سی سی پی میں ریجسٹر کروا دی یعنی آپ دیکھیں کہ کشمیر پریمیر لیگ ای سی سی پی میں انہوں نے اپنی پوسٹ جڑھائی کہ اس ایونٹ سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ان کے مالی معاملات کا اور دیگر جو چیزیں ہیں ہماری ازاد حکومت اور بالخصوص محکمہ سپورٹس اسے لا تلقیق احظار کر دی ہے تو رضوان صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ اس طول کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کا آغاز بھی ہوا یا نہیں پہلے انہوں نے پہلے گلائیڈنگ کے سلسلے میں واردات کی اب انہوں نے کرکٹ کو بلنام کرنے کی کوشش کی کیا ایف آئی اے کیا پولیس یا کوئی اور محکمہ ایکشن میں آیا سر ابھی کی جو اطلاعات ہیں کہ جب یہ جو آج کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا یہ جب منصوح ہو گیا جب زیراعظم ازاد کشمیر میں نوٹس لے لیا کہ یہ ایونٹ اس ایونٹ کا ہمارے سار کوئی تلق نہیں ہے اور جبکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اسے لا تلقیق کا اظہار کی ہے تو اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس پر جو تحقیقاتی جو ادارے ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں اور وہ اس حوالے سے اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر مزید تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ جو پیرا گلائیڈنگ کا ایونٹ تھا اس میں بھی انہوں نے جو مالی بدنوانی کی گورنمنٹ آف اے جے کے کے ساتھ اور اب جو کہ انہوں نے گورنمنٹ آف اے جے کے تو وہ تو انہوں نے لا تلقیق کا اظہار کر دی یا اب جو صرف بڑے اپمانے پہ جو لوگ بچارے سادہ لوگ میں جیسے پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی بڑے بڑے جو فائننسر انویسٹرز جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں سرمایہ کار ہیں برطانیہ میں دوبئی میں اور دیگر موالنگ میں تو ان لوگوں کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹا لینا شروع کر دیا کہ کون لوگ ان کو سپونسر کر رہے تھے اور کن لوگوں نے ان کو ٹیم میں خریدنے کے لیے ان کو ایڈوانس دیا یا ایڈوانس کی مد میں کوئی پیمنٹ انہوں نے حاصل کی ہو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا لیکن ایک بات میں آپ کو کرنٹی کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں بے شک وہ نیب ہے ایف آئیے یا پولیس ہے وہ تحقیقات کریں گے وہ ملزمان تک بھی پہنچیں گے لیکن چوروں کو پڑھ گئے مور وہ ان ٹھکوں کے اوپر اپنا ضرور ہاتھ رکھیں گے لیکن اپنا حصہ لے کے خموش ہو جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں چونکہ ان کے پیشتر عزیز و عقارب جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں لیکن یہ بھی ایک یونیورسل پروت ہے کہ جنگ ہو یا آمن گد حرام کھانے کے لیے مڈلاتے رہتے ہیں تو یہ جو ٹولہ ہے جس کا یہ رضوان عباسی صاحب نے آپ کو بتایا انہیں اس بات سے کوئی غرض و غائق نہیں ہے کہ مدین مقبوضہ کشمیر میں کس طرح پنجے گاڑے ہیں وہاں پہ اس نے مسلمان جو حریت پسند لیڈر ہیں جو جدو جہد کر رہے ہیں ان کی جاسوسی کے لیے ناریوں مقرر کر دی ہیں خوبصورت دشیزائیں وہاں مقرر کر دی ہیں لیکن ہمارے جو اپنے ہیں انہوں نے ہمیں ہی لوٹنے کے لیے وہاں پنجے گاڑ لی ہیں کشمیر پریمیر لیگ کے نام پہ تو وہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب تک ایف آئیے اور دیکھر ادارے اس ٹھکوں کے ٹولے کو اٹھا کے حوالات کے پیچھے بند کر چکے ہوتے لیکن نہیں ہوگا ایسا حصہ ان کو بھی ملے گا شمشان مانگٹ اور رضوان عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ